بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی کنفیون دور ہونے والی ہے اس ویڈیو میں یہ کہ چیا سیڈ اور تخمے بالنگا میں کیا فرق ہے ان دونوں کی افادیت بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ نے انہیں کہاں سے منگوانا ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے کون لوگ انہیں کھا سکتے ہیں یہ بھی ڈسکس کریں گے تو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اینڈ تک آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے آج کی اس ویڈیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھے اور ہم سب کو سہر اور ایمان کا رزق تا فرمائے تو اس وقت آپ کو سیڈز چون نظر آ رہے ہیں یہ ہیں تخمے بالنگو اس کو تخمے ملنگا تخمے بالنگا بھی کہا جاتا ہے اس کی تاثیر کو ٹھنڈا مانا جاتا ہے اس لیے اسے گرمی میں استعمال کیا جاتا ہے اور اسے بھگو کے استعمال کیا جاتا ہے بھگوے بغیر اسے استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کافی ڈارک ہے اب بات کرتے ہیں چیا سیڈ کی چیا سیڈ کو اردو میں بھی چیا سیڈی کہتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے تخمے شربتی کہا جاتا ہے تو یہ بلکل غلط ہے 2009 میں ڈاکٹر شہزاد بسرا نے اسے انٹروڈیوز کروایا تھا پاکستان میں اور انہوں نے ان کا نام اردو میں بھی چیا سیڈی رکھا تھا تخم کا مطلب ہوتا ہے بیج اور شربتی کا مطلب ہے شربت میں ڈالنے والے اس حساب سے دیکھا جائے تو تخمے بلنگا بھی تخمے شربتی ہی ہیں تو اس کا اردو نام بھی چیا کے بیج ہی ہیں تو آپ نے جب بھی جنرل سٹور سے اسے خریدنا ہے اسے آپ نے چیا کے نام سے ہی خریدنا ہے یہ شیپ میں تھوڑے سے بیز بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے انڈوں کی طرح لگتے ہیں یہ بلیک براؤن اور وائٹ مکس ہوتے ہیں پانی میں ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں تخمے بلنگا اس طرح سے ہو جاتا ہے اور دس سے پندہ منٹ میں اچھا خاصا پھول جاتا ہے سینٹر سے یہ بلیک ہی رہتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائٹ پہ جو بھی اس کا لعاب ہے یہ ٹرانسپیرنٹ شکل میں آتا ہے اور لیس دار ہو جاتا ہے اسے عمومن گرمی میں استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ سردیوں میں بھی اس کا استعمال کریں گے تو جوڑوں کے درد کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ اس کی تاثیر کو تھنڈا مانا جاتا ہے جن لوگوں کو بلگم کی شکایت ہے اسے بھی منع کیا جاتا ہے کہ وہ اس کا استعمال مت کریں اب بات کرتے ہیں چیا سیرز کی انہیں آپ ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پانی میں بھگو کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اسے پانی میں بھگو کے استعمال کریں گے تو زیادہ بہتر ہے تو پانی میں بھگونے کے دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اور آپ اسے سارا سال استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی تاثیر موتدل ہوتی ہے نہ تو گرم اور نہ ہی بہت زیادہ تھنڈیٹک ہے ہر بیچ کے اپنے فائدے ہیں آج ہی ویڈیو بنی ہے چیا سیٹ کے بارے میں تو یہاں پہ ہم چیا سیٹ کی تاثیر کی زیادہ بات کریں گے اس کے فوائد کو زیادہ ڈسکس کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ چیا سیٹ کا استعمال کس کس طرح سے کر سکتے ہیں چیا سیٹ ہزیروں کو مضبوط کرتا ہے خون کی کمی کو کم کرتا ہے قبض کا جو شکار ہیں لوگ وہ اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ اسے افاقہ ہوگا بلکے پٹھے یہ مضبوط کرتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ اگر اسے استعمال کرتے ہیں تو انہیں ضرور افاقہ ہوگا کیونکہ یہ بی بی کو کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے شوگر کے مریض اسے بے فکر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے وزن کم کرنے کی اگر بات کی جائے تو اس کے لیے بھی یہ کارامت ثابت ہوتا ہے کیونکہ اسے کھانے کے کافی دیر تک آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جسٹ آپ چیا سیٹ کھائیں اور وزن کم کریں اس کے علاوہ بھی آپ کو اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھنا پڑے گا ایکسرسائز کرنی پڑے گی تو ہی چیا سیٹ کا اثر ہوتا ہے چیا سیٹ کو بھگوئے بغیر اگر کھائے جائے تو یہ بہت ہی کرنچی اور بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں میں عمومن اسے دہی کے ساتھ استعمال کرتی ہوں آدھا کیلہ آپ دہی میں ایڈ کر لیں سیب چھلکے کے ساتھ یا چھلکے کے بغیر ون فورت بھی اگر آپ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں چوٹی چوٹے پیسیز کاٹ کے تو اسے بھی اچھی خاصی فولنس محسوس ہوتی ہے آپ نے اس کے اندر سویٹنر کے طور پر کچھ ایڈ کرنا ہے تو ہنی ایڈ کر لیں ورنہ سٹیویا تو مارکٹ میں بہت ایزیل اویلی بھل ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ نے اور یہ مکمل ناشتہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ہیلڈی ناشتے کی کوئی چوائس نہیں ہے تو آپ یہ ٹرائی کر کے ایک دفعہ دیکھیں انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے مجھے ہاں اس کے ساتھ اگر آپ انڈا لینا چاہیں اوبلا ہوا تو وہ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ ہائیولر پریشر کے مریض ہیں تو انڈے کی زردی کو آپ نکال کے استعمال کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کیلشیم کی کمی کا جو لوگ شکار ہیں وہ اسے استعمال کرنا شروع کریں انشاءاللہ دو سے تین ماہ میں ہی آپ کو افاقہ نظر آئے گا تو یہ ناشتے کی ٹرے ہے اس میں چیا سیڈ والی دہی ہے اوبلا ہوا انڈا ہے کالی میر چھلکی سے ڈالی ہے نمک ایڈ نہیں کیا ہے انڈے کو اپنے ناشتے کا حصہ بنائیں بہت سی بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ کچھی ہلدی کا حلوہ آپ نے کیسے ریڈی کرنا ہے اس کی ریسیپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اس کی جسٹ ایک ٹکڑی پورے دن کے لیے ملٹی ویٹامین کا کام کرتی ہے اس میں تمام نرس میں نے ایڈ کی ہیں جو ہماری ہلتھ کے لیے مفید ہیں اور چائے کے بغیر ہم پاکستانیوں کا ناشتہ تو ہوتا ہی نہیں ہے پورا تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے ہیلدی چیز کے ساتھ ایک انہیلدی چیز آپ نے رکھتی ہے تو آپ چائے کو سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو تو میں نے اسے آن لائن آرڈر کیا تھا دراز سے آم سیٹس کی نسبت آپ کو لگے گا اس کی پرائس تھوڑی سی ہائی ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہم نے اسے کلو کے حساب سے نہیں خریدنا ہوتا گرام کے حساب سے خریدنا ہوتا ہے پچاس گرام بھی اگر آپ لیتے ہیں تو ایک مہینے کے لیے وہ ایک بندے کے لیے انف ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے دو چھوٹی چمچ ایٹا ٹائم یا دن میں ایک دفعہ ہی استعمال کرنے ہوتے ہیں اسے زیادہ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اور مسائل ہو سکتے ہیں جیسے کہ پیٹ میں گیس وغیرہ تو آپ نے دو چھوٹے چمچ ہی اس کا استعمال کرنا ہے انیلی ٹھیک ہے اس کی بیک سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تمام افادیت منشن ہے آپ اسے سکرین شاٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں اور یہ واقعی بلکل ٹھیک لکھا ہے اس میں کوئی بھی غلط بات منشن نہیں ہے یہ ہمارے بالوں کو بھی مصبوط کرتا ہے نیلز کو بھی مصبوط کرتا ہے وہ ہماری گٹ ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے یعنی کہ جتنی بھی آنتوں کے مسائل ہیں وہ اسے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کے ذہن میں یہ کوئیسٹن ہے کہ حاملہ عورتیں یا بچے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں تو بلکل استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایسی کوئی رسٹکشن نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں چیا سیٹ کے متعلق کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ نے کمینٹ باکس میں مجھ سے ضرور پوچھنا ہے آپ کہاں سے اور کسی ٹی سے میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں کمینٹ باکس میں اگر آپ مجھے بتائیں گے میرے لئے کی نام سے کم نہیں ہوگا اللہ آپ سب کا دستخان سے جائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی عطا فرمائے بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاودر میں کیا فرق ہے وائٹ نمک اور پنک نمک میں کیا فرق ہے ان کے بارے میں بھی ڈیٹیئر ویڈیو میرے چلل پر موجود ہیں تو مجھے امید ہے ان کے لئے آپ میرا چللل ضرور ویزٹ کریں گے انہیں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکریپشن باکس میں مل جائے گا انشاءاللہ رکے رکے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ